بھائی چاہتے ہیں سب لوگ گز ایک گھر پر اچھ کے ہیں لاما کوڈ زمین سے بائیر نکل رہا ہے اور اس نے چاروں طرف آگ بچھا رکھیا ہے جیسے ہم اس کے نزدیک چاہیں گے تو زور داد ڈھماگا ہوگا ابھی کے لئے تو ادھر دو گو گائی اتنے سارے پتھر گر رہے ہیں لینڈس لینڈی گھوڑی ہے ابھی اور بھی آگ بھرک رہی ہے لیکن ہمیں کس نا کسی تریقے سے لاما جور کو بائے نکلنے سے روکنا ہوں گا ورنہ لو سینٹوس تباہ ہو جائے گا کچھ تو کر کے لو سینٹوس کو آج تو بچانا ہی دو دکھو گائی ساری آگ گائی کیا کیا جائے ہمیں یار یہ دیکھو یہ رہا اللہ کو جو زمین سے بائے نکلتا ہی جا رہا ہے اس نے کسی طرح اس کو روکنا ہی روکنا ہے گائی اور یہاں پر دکھو دھماکے ہو رہے ہیں اس کو کیسے رکے جائے سنچن کی کال آئی ہے سنچن کہہ رہا ہے جلتی سے میرے پاس آجا ہوں اس کے پر آس ایک پلان ہے جس کے ذریعہ ہم سنچن اور میں فرینکلنگ اور لاوہ گوٹ کو روک سکتے ہیں جتنا جلتی ہو سکے ہم اس کو روکنا ہے اور در دکھو بائی سب اتنا بڑا پتھر اسمان سے گر رہا ہے اب یہاں لاوہ گوٹ آیا اور اتنے سارے پتھروں کی لائنس لینڈنگ کر رہا ہے اب یہاں کیا کیا جائے گائی کچھ تو کر کے نا یہ تو روکنا پڑے گا ورنہ لاوہ گوٹ ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے تو فڑا فڑ پہنچتے ہیں سنچن کے پاس گو بوئیس رکھو بے یار بھار بھار بچ کے آئی تو اوکے اوکے گائیز ہرام سے دیکھتا ہوئے چلتے ہیں یہاں سے گزر گیا اور فائنلی گائیز ہم سنچن کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ سنچن بورڈ کو لے کر آیا چکے ہیں اب سنچیں یا تیرے دماغ خراب ہے اتنے ساری پریشانی آ چکے ہیں لاوہ گوڑ ہمارے سامنے نکل رہا ہے زمین سے اور تم یہ بورڈ کیوں لے کر آ چکے ہو ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے کچھ اور کرنا ہے یہ میگیکل بورڈ ہے اگر ہم اس پر کسی کا نام لکھیں گے تو وہ ہمارے سامنے آ کر کھرا ہو جائے گا ابھی کے لئے تو میں سوچ رہا ہوں کس کا نام لکھوں فرنگل بھائیز تم ہی بتا دو کس کا نام لکھوں تو وہ آ جائے سنچن ایسا کرو آئیس گوڑ کا نام لکھو دیکھتا ہے وہ آتا ہے یا نہیں کہ فرنگل بھائیز یہ میں نے لکھ دیا آئیس گوڑ یہ دکھو گوائز آ چکا آئیس گوڑ اب فرنگل بھائیز بتا یہ میگیکل بورڈ ہے یا نہیں اب ہم آئیس گوڑ سے کچھ بھی کہیں گے وہ ہمارے لئے کاری دے گا آو سنچن تو نے تو کمالی کر دیا اب تو ہم لاوہ گوڑ سے فائیڈ کر سکتے ہیں اب تو ہمارے پاس آئیس گوڑ آ چکا ہے تین تین ہیڈ والا آئیس گوڑ آ چکا ہے گائز اب ہم فائیڈ کرنے والے لاوہ گوڑ کے ساتھ اب دیکھتے ہیں لاوہ گوڑ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے میں اب تھوڑی دیر میں بھائی نکل جاؤں گا اور پورا کا پورا لو سینٹوس کو تباہ کر دوں گا اپنے لاوہ جسم کے ساتھ اب وہ تم لوگوں کے پاس تھوڑا سائی ٹائم ہے میں نے یہاں پر بہت ساری آگ بجا رکھی ہے اب جیسے میں فائیڈ نکلوں گا وہ آگ بھر رکھ اٹھے گی اور تم لوگ جل کر مال جاؤں گے ابھی کے لئے تو میں موسم چینج کرنے والا ہوں تو اب تم لوگ دیکھو کہ موسم ریڈ کلر کا ہونے والا ہے آئیس یہ دیکھوڑ لاوہ گوڑ نے کیا کر دیا چاروں طرف آگ والی سرکی بچھا رکھے جیسے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اسی اتنا ریڈ ریڈ کلر والا موسم کر دیا تاکہ بہت زیادہ گرمی ہو جائے اب تو صرف ہمیں یہی بچا سکتا ہے آئیس کورڈ آئیس کورڈ کچھ کرو ورنہ ہم چل کر مر جائیں گے اور یہ اتنی زیادہ گرمی عمام سے بھتاش نہیں ہونے والی فرانکلی فکر مت کر میں ابھی موسم ٹھیک کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ شکتیں آ چکے ہیں اور ان شکتیوں سے لاوہ گوڑ بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا یہ تو موسم کچھ بھی نہیں ہے میں بہت سارے موسم کو ٹھیک کر سکتا ہوں ابھی کہیں تو میں بارش لانے والا وار ٹو ٹری فور آئیس آئیس گوڑ نے بارش والا موسم بنا دیا بہت تھنڈا تھنڈا موسم ہو چکا ہے اب تو لاوہ گوڑ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اب تو تھنڈا تھنڈا موسم ہے کافی تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور اوپر سے بہت زور سی بارش ہو رہی ہے پانی بھی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے اب تو لاوہ گوڑ کچھ بھی کر لینا ہم اس کا مقابلہ کر رہی سکتے ہیں اب ہمارے پاس آئیس گوڑ آ چکا ہے فرینکلی اب میں جانے والا ہوں میں نے اپنا کام کر دیا ہے جو کرنا ہے اب تم لوگ کرو میں نے اپنا کام کر دیا ہے اب میں جاتے جاتے ایک ہی کام کر سکتا ہوں کہ یہاں پر موسم جو ہے نا اس کو تھنڈا تھنڈا اور بنا دیتا ہوں یہاں پر چاروں طرف بڑھ 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 ہی کر دیتا ہوں یہی میں کچھ کر رہتا ہوں اس گوڑ تم کہاں پر جا رہے ہو ہمیں یہاں پر لاوہ گوڑ کا مقابلہ کرنا ہے اگر تم چلے گئے ہم کیسے اس کا مقابلہ کر پائیں گے آنگلنگ اور میں کچھ نہیں کر سکتا جتنی ہیلپ میں نے تمہاری کرنی تھی وہ میں نے کر دیا ہے اب تم لوگ جانے اور لاوہ گوڑ جانے اب تو میں تو جا رہا ہوں میرے پاس جتنی بھی شکتی تھی وہ تو میں نے یہاں پر استعمال کر دیا اب توڑی سی شکتی بچی ہے وہ میں اپنے کے لیے یوز کر رہا ہوں تاکہ لاوہ گوڑ جب میرے پاس ہے تو میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یہ ہے دکھو چاروں طرف میں نے بڑھ کی چادہ بچھا دی ہے اب لاوہ گوڑ زیادہ دے تمہارا مقابلہ نہیں کر پائے گا ہم لاوہ گوڑ کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے تمہارے پر گئے اگر تم ساتھ ہو تو ہم کچھ نہ کچھ کر جائیں گے اگر لیکن تم بھی چلے چاہو گے ہم مقابلہ کیسے کریں گے میں نہیں جانتا فرانکلن میں تو جا رہا ہوں مجھے کام ہے تو مجھے ادھر جانا ہی جانا ہے اوکے فرانکلن تم لوگ لاوہ گوڑ کا مقابلہ کرو ایس گوڑ تو جا چکا ہے اب لاوہ گوڑ زمین سے باہر نکلتا ہی جا رہا ہے اب تھوڑا سا فاصلہ رہا تھا اسے زمین سے باہر نکلنے میں اب کیا کیا جائے گائیس ہنچن کچھ کرو کیا اسے بورڈ پر کچھ اور بھی لکھتے ہیں کس کو بلا کر اس سے ہیلپ مانگے میں تو سوچ رہا ہوں ایرن مین کو بلاتے تاکہ ایرن مین ہماری ہیلپ کر سکے ایرن مین کے پاس بہت زیادہ پاور آ چکے ہے وہ ہی ہماری مدد کر پائے گا اور بھی کچھ دوست ہیں وہ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن ایرن مین کے پاس بہت زیادہ پاور آ چکے ہیں وہ تو ہماری ہیلپ کر دیں گے ایرن مین کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک ہی مکہ مانوں کا اور یہ علاوہ گوڑ کا بچہ زمین میں گسی جائے گا لیکن مجھے بہت ڈال لگتا ہے یار اس کا شریح بہت زیادہ گرم ہے کچھ اتنا کچھ کر کے یار فرانکلن اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا ورنہ بہت دکت ہو جائے گی اگر یہ زمین سے باہر نکل آئے گا تو کیا کریں گے ہم یار سینچن کچھ لکھ اور کچھ کو بلا میں تو سوچ ہوں آئرن مین کو بلا لے فرانکلن ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آئرن مین کا نام لکھ دے یہ لکھ دیا میں نے آئرن مین اوکے گائز آئرن مین آ چکے ہیں ہمارے پاس اب آئرن مین ہماری ہیلپ کریں گے یا تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا یہاں پر مجھے بلا کر اگر میرے پاس جو پاور تھی کسی نے چھین لیا رات کو پتہ نہیں پہنے وہ پاور کسی جگہ رکھیں تھی سارے کے سارے پاور کوئی لے کر جا چکا ہے ہم میرے پاس کچھ پاور بچ ہوئی ہیں اس کے ذریعے میں مقابلہ کرتا ہوں بات اس پاور کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا بات میں ٹرائی کرنے والا ہوں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے گائز میں جیسے ہی نظی کسی چیز کے ساتھ جاؤں گا وہ چیز آٹومیٹکلی دسٹروئے ہو جائے گی یہاں پر جتنے بھی گاریاں ہیں یہاں پر دسٹروئے ہونے والے ہیں وان ٹو تھری ہو جائے دسٹروئے ہو کے گائز یہ رکھو سارے کی سارے گاریاں دسٹروئے ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ پاور آ چکے ہیں جس چیز سے بھی میں ساتھ گزنوں گا وہ چیز دسٹروئے ہو جائے گی یہی پاور میرے پاس بچ ہوئی ہے گائز اور ایک میرے پاس ہے تو کچھ نہیں کرنے والا کیونکہ میرے پاس جو پاور تھی رات کو کسی نے چھین لی تو میں سو جاتا ہوں ساری کی ساری پاور میری گائب ہو گئی تھی اوکے گائز چلتے ہیں لعوہ گوڑ کے پاس اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں یہ راہ لعوہ گوڑ کا بچہ لعوہ گوڑ بہت ہی گرم ہوتا ہے اس لئے میں اپنی شکتی استعمال کرنے والا ہوں نہیں گائز کچھ نہیں ہو رہا اس لعوہ گوڑ کو اب کیا کیا جائے جمپ لگاتا ہوں کچھ کر کے دیکھتا ہوں اوپر سے یہاں پر اس لعوہ گوڑ کے بچے کو کچھ نہیں ہونے والا میرے پاس جتنی بھی پاور تھی ساری کی ساری پاور استعمال کرنے ہم تو میں نکالنے والا ہوں اپنی گن گن کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتا ہوں شاید اس کے ذریعے مر جائیے لعوہ گوڑ کا بچہ اوکے گائز اپنی گن نکالتا ہوں یہ لعوہ گوڑ کا بچہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ اگر یہ زمین سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اوہ بھائی صاحب گائز ایک اور بولیڈ مارتا ہوں اوہ گائز لعوہ گوڑ زمین سے باہر نکلا ہے یہ میں نے کہا کر دیا ابھی یار کچھ گھر پر کر دی میں نے ابھی یار کیا جائے یہ تو میں نے بہت ہی غلط کر دیا میں نے ابھی یار یہاں سے بھاگ رہا پڑے گا لعوہ گوڑ مجھے نہیں چھوٹنے آرم مین کیا کر دیا جو زمین سے باہر نکلنا کی اب تو نے میری ہیلپ کر دیا یہاں پر بولش چلایا اور میں زمین سے باہر نکل آیا اب تیری لئے میں جو کچھ بھی کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا میں سارا کے سارا لے اور سینٹہ آسہ باہر کر دوں گا تم لوگوں کو نہیں چھوٹنے والا فرینکنک کوہ تو میں کسی حالت پر نہیں چھوٹنے والا کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت ہی گربر والا سین کارتا ہے آگو یار میں نے یہ کیا کرتی ہے لاوہ گوڑ کو زمین سے باہر نکالنے میں میں نے یہ حل کر دی مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا ونہا یہ پکڑ کر مجھے بہت زیادہ پیٹے گا مارے گا میں جائے یہاں پر بھاگ رہا ہے فرینکلی یار میں نے بہت کوئی کی باہر میں نے اس کو باہر نکال دیا لاوہ گوڑ کو اب کیا کیا جائے میرا کوئی خود نہیں ہے مجھے نہ کسی طریقہ سے یہاں سے بھاگ رہا ہے ونہا لاوہ گوڑ مجھے نہیں چونے والا ذہن میں ہے تو بھتا دو گائز ورنہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ لاوہ کورٹ کے ساتھ فائٹ ہی کرتے ہیں ہم سارے کے سارے اس طرح تو ہم لاوہ کورٹ کا مقابلہ تو نہیں کر پائیں گے فائٹ کے ساتھ میں ایسا کرتا ہوں کہ سپائیڈر مین کو بلا لیتا ہوں وہ ہماری ایلپ کر دے گا سپائیڈر مین کو بلانے کا کوئی فیضہ نہیں ہے جس طرح میری پاور ختم ہو چکی ہیں اسی طرح سپائیڈر مین کی بھی ساری کی ساری پاور ختم ہو چکی ہیں کوئی اوہ طریقہ سوچو لاوہ کورٹ کے ساتھ فائٹ کرنے میں تو گائز ایک ہی طریقہ باقی رہا چکے ہیں ہم نہ کسی نہ کسی طریقے سے لاوہ کورٹ کا دماغ کنٹرول کرتے ہیں سنچہ تمہیں یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے ایک گن بنائی تھی تم نے اور پینچہ نے گن بنائی تھی دماغ کو کنٹرول کرنے والی وہ گن کہاں پر ہے اگر وہ گن ہمیں مل جاتی ہے تو ہم لاوہ کورٹ کا دماغ استعمال کر کے اسے یہاں سے بھگا سکتے ہیں یا پھر اسے پاگل بھی بنا سکتے ہیں کچھ سنچہ جار ہے وہ گن کہاں پر رکھیا ہے تم نے فرانکلی بھئی ہے تم نے تو کمال کا ایڈیا سوچا ہے وہ گن میں نے شاید ہمارے گھر میں جو ٹی وی پڑی ہوئی نا اس کے نیچے شاید رکھی ہوئی ہے وہ گن لیکن تم نے تو کمال کا ایڈیا سوچا ہے فرانکلی اس سے تو ہم لاوہ کورٹ کا دماغ کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے میں نے تمہارا دماغ کنٹرول کیا تھا فرانکلی اور تمہیں پیچھے پولیس کے پیچھے لگا دیا تھا پولیس والوں نے تمہیں بہت زیادہ پیڑا تھا بہت زیادہ مزہ آئے تھا وہ والی ایپیزور تو مجھے یار دیا ہے فرانکلی بھئی ہے ہاں مجھے پتا ہے تم لوگوں نے میرا دماغ کنٹرول کیا تھا بٹھیک ہے کہہ سنچہ نے مجھے وہ گن بتا دیا ہے اب وہ گن لے کرانی ہے اور سیدھا لاوہ کورٹ پر فیر کر دینا ہے اس کے بعد ہم لاوہ کورٹ کے دماغ میں خوش چائیں گے اور اس کا دماغ کنٹرول کر لیں گے اور لاوہ کورٹ کو یہاں سے بھگا دیں گے اور یہاں اس کا دماغ خراب کر کے اس سے زمین میں ہی دھر سا دیں گے اوکی آرام سے چلتے ہیں اپنی بائیک لے کر او بائیس صاحب کیا بائیس کے میرے پاس گائز آج تھو بہت ہی مزہ آنے والا ہے لاوہ کورٹ کا دماغ کنٹرول کرنے والا ہے پڑھا پڑھا چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف او بائیس صاحب میں پہنچ چکا ہوں سیرا اپنے گھر کی طرف اب مجھے رب وہ گان ایک بار میر جائے پھر تو بہت زیادہ مزہ آ جائے گا لاوہ کورٹ کا دماغ کنٹرول کر لیں گے اس سے تو وہ یہاں سے بھاگ جائے گا یا اسے یہاں سے بھگا دیں گے اوکی یہاں پر سنچے نے کہا تھا یہ پڑھی ہوئی یہ گن جو سنچن مجھے کہا تھا اس کو پڑھا پڑھا اٹھاتے ہیں اوکی گن گائز گن تو میں نے اٹھا لیا ہے اپنی جی میں رکھ دیا ہے ابنا جلتی سے چلتے ہیں یہ رہی وہ گن جس سے دماغ کنٹرول کرتے ہیں سنچن نے میرا دماغ کنٹرول کیا تھا مجھے یاد ہے گائز اس نے میرے پیچھے پائیو سٹار پولس لگا دی تھی پولس والے ملیٹری والے سارے کے سارے میچے میرے پیچھے پڑھ گئے تھے اور اس بہت آخر سنچن نے وہ گن مجھے نہ ہٹا دی تھی با ٹھیک ہے گائز ہم پہنچ چکے ہیں سیدھا لاوہ گوڑ کے پاس او بائیس اب اب یار کہاں پر آکا ٹھوک تھی جہاں پر لاوہ گوڑ میں سامنے کر رہا ہوا ہے اب ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جیسے ہی آگے جاؤں گا نا کوئر کر دوں گا وہ لاوہ گوڑ جو ہے نا ڈڑ جائے گا اور میں اس کے دماغ میں کھوڑ جاؤں گا اوکے تھوڑا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اب یہیں سے میں نکالنے والا ہوں اپنی گن اوکے گائز میں پہ چکا ہوں اب بہت زیادہ لگ رہا ہے ایسا نہ ہو یار آگ سے ہی مر جاؤں اوپن ٹھو دری کو گائز اوپن ہے اس کے پیروں پر فائر کروں گا او بائیس اب لاوہ گوڑ پر چکر آ رہا ہے اب میں سیدھا اس کے جسم میں گھوسنے والا ہوں او بائیس اب میں اس کے جسم میں اوپن ہے تو یہ دھماک ہے نا یہ جو دھماک ہے اس کو بند کروں گا پھر یہاں پر جو بارش ہو رہی ہے نا اس کو بارش کو بھی روکوں گا موسم صاحب سترہ کروں گا تاکہ نا فل کلین ہو سکے یہ جو بمباری ہے یہ اب رکنے والی ہے وان ٹو تھری گو گائز یہ دیکھو سارے کی سارے بمباری رک چکے ہیں اب لاوہ گوڑ کچھ بھی کرنا چاہے اس کو میں کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا سارے کی سارے پاور میرے پاس آ چکے ہیں اب لاوہ گوڑ کچھ بھی نہیں کر سکتا اب بارش ہونے والے گائز یہ دیکھو بارش بھی آ چکے ہے اور یہاں پر دیکھو یہ لاوہ گوڑ کا جسم بھی تھنڈا تھنڈا ہوتا جا رہا ہے کوئی بار نہیں گائز اب نا میں ایسا کرتا ہوں کوئی اس کو حکم دیتا ہوں تاکہ نا یار یہاں پر جو بڑا باری ہو رکھیا نا یہ بھی ہٹ جائے بارش بھی رک جائے موسم نا سواب سترا ہو جائے اور کوئی بھی گرمی والا موسم نا اور ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو تاکہ یار لو سینٹوس میں رہنے کا مزہ بھی آ سکے بھٹ گائز یہ اب کچھ نہیں کہا سکتا یہ ایسے کھرے رہے گا اور سارا کا سارا مزہ نا میں لے رہا ہوں اس کا دماغ کنٹرول کرنے میں بھٹ ٹھیک ہے اوکے گائز اب موٹ وقت آ چکا ہے اس کو یہاں سے بھگانے کا اور موسم ٹھیک کرنے کا پہلے تو میں سوچ رہا ہوں یہاں سے بڑا باری اٹھا دیتا ہوں وان ٹو تری گو گائز بڑا باری اٹھے گی تب ہی گائز مزہ آئے گا بارش رکے گی تب ہی موسم کلیئر نظر آ پائے گا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے وان ٹو تری گو گائز موسم کرتے ہیں کلیئر اوکے گائز میں ہاں نکلا چکا ہوں اب سی فہ سی لاؤ گوڑ بچ چکا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی شکتی باقی نہیں اب یہ زمین کے اندر گستا جائے گا اب دیکھتے ہیں لاؤ گوڑ کتری دیر یہاں پر رہ سکتا ہے اوکے گائز یہ رکھو لاؤ گوڑ نیچے جائی رہا ہے زمین کے در یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نیچے ہی چلا جائے گا اب تو لوس اینڈ ٹوز بچ چکے چینہ کو سبکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور کمینٹ بھی کر دے رہا کہ ہم نے ٹھیک کیا یا نہیں اس کا دماغ تو ہم نے کنٹرول کار لیا تھا اب تم لوگوں پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ تم لوگ چینہ کو سبکرائب کر دے ہو یا نہیں